ہیلو گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راہنیس ٹیونگویل ایک سپوکس انگرین میک اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گبل گبلی کے ہونے والے اگلے پیمیم لائیو ایوکے کے بارے میں جو کہ ہے کلیش آف کاسکل اور یہ لائیو ایوکے ہمیں تین ستمبر گوز ہاؤزنگ کوئن کی کوئی یعنی کہ اب سے تقریباً سترہ سے اکھانا دن کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملنے کا لائیو یوکے سے سیکٹرگی کے دن پر اور آج ہم ان چار میچز کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ گبل گبلی نے ابھی تک اس ایوینٹ کے لئے اوفیشلی کنفرم کیے ہیں ان میچز کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ میں ان میچز کے بیکنگ آگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ابھی تک سٹارٹنگ کے جو بیکنگ آگز ہیں وہ کس بیچ کے اندر کس سپسکار کو زیادہ فیور کر رہے ہیں تب سے پہلا ماس جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ ہوگا وومن کی ویجن سے جہاں پر الیکسہ بلیس آسکا اور راو ومن چیمپین بیانکا بلیر جو ہیں وہ کیم اپ کریں گی اور فیس کریں گی بیلی یوکا کائے اور ایو سکائے کی کیم کو بیانکا بلیر اور بیلی کی فیوگ جو ہے وہ ہمیں سومر سلم سے ہی سکارت ہوتی بھی دکھائی دے گی تھی جہاں پر بیلی نے اپنے ریکن کیا تھا اپنی نیو فیکشن کے ساتھ اور جو سپرسکار وی وی سے ونس مکبین نے فائر کر دیا تھے ان میں سے گیوکا کائے اور ایو سکائے تھے انہوں نے بھی بیلی کے ساتھ اپنا ریکن کیا تھا اور تب سے لے کے اب تک مگن ایکٹر آ کے اوپر ان کی سکوری لائن ابھی تک کے تاکٹیم میچ کے طور پر چل رہی ہے اور ایکنی دور پر ہمیں آگے جا کے بیلی اور بیانکا بلیر کا سنگلز میچ بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن خلیش آف کاسکل پریمیم لائنگ کے اوپر یہ ایک ٹیگ ٹیم میچ ہوگا اور پیکنگ آکس کے مطابق اس وقت جو ونر ہیں اور جس کیم کو پیکنگ آکس زیادہ فیور کر رہے ہیں وہ کیم ہے بیلی کی ہلاکہ اگر ہم فیس کیم کی بیانکا بلیر ایکسا بلیس اور آسکا تو فیس کیم ہے لیکن کیونکہ بیلی نے ابھی ابھی اپنا سمر سلام کے پریمیم لائنگ کے اندر اپنا رکن کیا تھا اور ساتھ میں اپنی یہ جنیو فیکشن کریٹ کیا ہے تو اگر تو گیبیلی گیوی اس فیکشن کو آگے لانگ کم کے لیے لے کے جانا چاہتی ہے تو گیبینک یہ ایک وجہ ہے جو بیکنگ آرکس جو ہیں جو اس وقت جس طرح بیلی کو فیور کر رہے ہیں تو یہ ایک ریزن ہے کہ آگے جا کے ڈبلی وی کی بیلی کی سنیو فیکشن کے لیے ایک بہت بڑے پلانس جو ہیں وہ ہمیں آگے جا کے لیکنے کو مل سکتے ہیں اور پیکنگ آکس جو مطابق اس میچ کے اندر بیلی کی کیم جو ہے وہ بیانکا بلر کی کیم کو ہرا دے گی اس کے بعد جس اگلے بیانچ میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ میچ جو ہے وہ ریسنکلی کنفرم ہوا ہے اور یہ میچ ہمیں کئی طریقے سے پتہ بھی تھا کافی اتک اندازہ بھی تھا کہ یہ میچ اگر سمر سلام میں نہیں ہو رہا تو پھر پھر ہمیں کلایش آف کاسکل کے پر یہ میچ رکھنے کو ملے گا جی ہاں یہ میچ ہوگا سیتھ پریکنڈ روالنس اور میچ رگل کے درمیان جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سمر سلام کے اندر ان دونوں کا اوریجنلی سنگلز میچ ہونا تھا لیکن وہ میچ نہیں ہو سکتا کیونکہ گابلی وی نے میچ رگل کو ایک انجری کی سکوری لین کے اندر ایک کر دیا تھا اس کے ابھی تک کوئی کلیر وجہ نہیں سامنے کی کیوں آخر ان دونوں کا میچ نہیں ہوتا شاید سمر سلام میں کائم لی کی وجہ سے ان دونوں کا میچ نہیں رکھا گیا تھا بلکہ ان دونوں کا ایک چھوٹا سا سیگمٹ ہوا تھا جہاں پہ میک رگل نے آکے سیتھ رولنس کو کار آو کیا تھا اور سیتھ رولنس جو ہے وہ بھاگتے بھاگتے آکے میک رگل کی دوبارہ سے گیم بجا کے وہاں سے کس گئے تھے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے کیونکہ ٹائم لیمٹ نہیں تھا اس وجہ سے اس میچ کو سمر سلام کے اوپر نہیں کروایا گیا اور کیونکہ کلیش آف کاسکل پریمیم لائف رنگ کے اوپر آرڈین بھی بہت زیادہ آنے والی ہے اور اسی وجہ سے گبلی گبلی کو کلیش آف کاسکل کے لیے بھی ایک بڑے میچ کی ضرورت تھی جو کہ میک ٹار کے اوپر ایک بڑا میچ ہو اور ایک مطلب انگرکیننگ وائز ایک اچھا میچ ہو تو شاید اسی وجہ سے اس میچ کو کلیش آف کاسکل کے لیے بھوک کیا گیا ہے تو دوستو اس میچ کے اگر میں بیکنگ آک کے حوالے سے بات کروں تو بیکنگ آک کے مطابق اس وقت سیتھ پریکن رولنس جو ہیں وہ میچ ریکل کے مقابلے میں زیادہ فی سیتھ پریکن رولنس اس میچ کے اندر میچ ریکل کو ہرا لیں گے اور میرا خیال سے یہ ون سیتھ رولنس کے لیے ضروری بھی ہے اگر آگے گبلی گوڑی وی سیتھ رولنس کو مزید دوبارہ سے اس لیول پر لے کے آنا چاہتی ہے جس لیول پر سیتھ رولنس ایک دو سال پہلے تھے کیونکہ اگر ہم اس سال کی بات کریں تو سیتھ رولنس زیادہ تر اپنے میچز ہارتے ہی آرہے ہیں ایک اگر بڑی وکٹری ان کو ملی تھی وہ بھی اس قولیفکیشن کے ذریعہ ملی تھی رومن رنس کے اوپر اس سال کے رویل رمبل کے اندر لیکن اس کے علاوہ ابھی تک سیتھ رولنس نے کوئی بھی بڑا میچ جو ہے وہ اپنے نام نہیں کیا تو یہ ایک موقع ہو سکتا ہے جہاں سیتھ رولنس جو ہے اس بڑے پریمیم لائیو انگ کے اندر میک شوگل کو ہرا کے یہ میچ جیت کر اپنی جو وکٹری ہے اور اس سال کو انگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں اس کے بعد جس اگلے میچ کے میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ میچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا سمیک ڈاؤن ومن کی ویجن سے اور اس میچ کے اندر لیو موگن جو ہے وہ اپنی چیمپنشپ کو گفنگ کریں گی اگنس شینہ بیزلر اور اب ابھی تک جس سرا کرکر سوچ ہوتے بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ فانس جو ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سامر سلام کے اندر رانگا راؤزی اور لیو موگن کا میچ ہوا تھا لیکن حالانکہ لیو موگن بی 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 فیس تھی اور رانگا راؤزی تھی وہ ایک ہیلی کے طور پر کام کرتی لیکن فانس ج ہیں اور رانگا راؤزی کو چیک کر رہے تھے اور لیو موگن کو بو کر رہے تھے اور ایک وجہ ہے کہ ہمیں اب لیو موگن کے کریکٹر کے اندر بھی قیس کا کافیت تک دکھائی دے رہے اور ہو سکتا ہے خلیش آف کاسکل کے ماچ کے اندر بھی لیو موگن ایک فیس اپر سکار ہونے کے باوجود ہیل ٹاکٹک سے اس ماچ کے اندر شینہ بیزلر کو ہرائے اور ایک پھر اس ماچ کے بعد خلیش آف کاسکل کے بعد لیو موگن کا پروپر طور پر ایک ہیل تن ہو جائے ابھی تک جو بیکنگ آگز جس سپر سکار کو فیور کر رہے ہیں دونوں میں سے شینہ بیزلر اور لیو موگن میں سے بیکنگ آگز کے مطابق لیو موگن جو ہیں وہ کلیش آف کاسکل کے اندر اپنی چیمپنشپ کو ریٹین کر دیں گی شینہ بیزلر کے چانسز بھی کافی ہیں لیکن لیو موگن کے جو بیکنگ آگز ہیں وہ زیادہ اوپر ہیں لیکن مجھے کئی نہ کئی لگتا ہے کہ اس ماچ کے اینگنگ کے بعد ہمیں جو بھی وینر ہوگا رانگ آرازی جو ہیں اس وینر کو ک دکھائی دے سکتی ہیں اس کے بعد جس اگلے ماچ میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ آرگویلی اس خلیش آف کاسکل کو مینی وینگ کرے گا اس ماچ کے اندر ہو سکتے ہیں ابھی بھی چینجیز اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے پتا ہوگا کہ ابھی ریسنگلی جو جب سے کرپل ایج جو ہیں وہ کری اکیو کیم کے انچارج بنے ہیں تب سے کئی گبل گبلی کے سپرسکار جو ہیں ریکن کر رہے ہیں اور اس ماچ کے اندر بھی ہمیں ایک بڑا ریکن ہوتے ہوئے دکھائی دے سکتا ہے اور اگ ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو کہ ابھی تک کنفارم ہے لیکن میں جیسا کہہ رہا ہوں کہ جیسے دیسے دن اور قریب آئیں گے تو یہ ماچ جو ہے ہمیں ایک ٹرپل ٹریک ماچ یا پھر سنگل ایک ایک چیمپینشپ کے لیے ماچ دیکھنے کو ملے تو یہ ہمیں تھوڑے ہی دنوں بعد پتا چلے گا کہ کیا یہ ماچ اسی طرح رہے گا یا اس کے اندر چینجز ہوں گے کیونکہ چینجز کی پوسیبیلگی اس ماچ کے اندر بہت ساتھ ہے گروبینک کے کائر رومنز رین سکائرن کراوس میں بیچ میں ڈوالف ہوتا بھی دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھیوری جو کہ منی ان دہ بینک کی وینر ہیں وہ بھی اپنا کیش اند کر سکتے ہیں اس ماچ کے اندر پوسیبیلگی اس تو بہت زیادہ ہے لیکن جیسے جیسے ٹائم آگے جائے گا اس ماچ کے لیے تب ہی ہم کچھ ایک سیکٹ فائنڈ آٹ کرت پائیں گے کہ گروبینک کے ساتھ جاتی ہے لیکن ابھی تک کہ جو ارلی رومرز ہیں وہ یہ ہیں کہ رومن رینز جو ہیں وہ کلیش آف کاسکل تی چیمپینشپ یا پھر کوئی ایک چیمپینشپ جو ہے وہ ہار جائیں گے اور اگر ایسا سین کریٹ ہونے والا ہے اور اگر رومن رینز واقعی میں اپنا کائر کا لوس کرتے ہیں تو میرا خیال سے وہ سپرسکار کوئی اور نہیں بلکہ گروبینک کائر ہو سکتے ہیں جو کہ رومن رینز کو چیمپینشپ کے لیے گی تھرون کریں اور ان سے کوئی بھی ایک چیمپینشپ یا پھر دونوں ہی چیمپینشپ لے لیں کیونکہ یوکی کا ایونک ہے اور میرا خیال سے جس طرح ریسل میں نہیں تھا کہ س خزیزن کو ہرا کے اپنا پہلا اکائیکل جیتا تھا گروبینک کے اندر بڑا اکائیکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں ورلڈ ہیوک چیمپینشپ یا پھر گروبینک کائر چیمپینشپ تو وہ کروک کے سامنے نہیں تھا دونوں دفعہ ابھی تک گروبینک نے دو دفعہ گروبینک کائر بنے ہیں اور دونوں دفعہ انہوں نے چیمپینشپ کروک کے بغیر جیتی ہے تو میرا خواہ سے ایک ڈبلیو کے لیے اس سے بڑا اور بہترین موقع نہیں ہوگا کہ اگر گروبینک کائر اپنے ہومکاون میں رسل کرنے ہیں اتنے بڑے کراؤ کے سامنے ایک ڈبلیو یا یونیورسل چیپ کے لیے تو اگر ایک ٹائیکل اور وہ بھی ان کا پہلی وین ہوگی کراؤ کے سامنے میں خواہ سے اگر ان کا ہومکاون کے اندر ان کو یہ وین بھلتی ہے تو اس سے بڑی کوئی چیز گروو بیگناکائر کے لیے نہیں ہوگی ویوی بھی شاید یہی چیز مائنگ میں رکھ کے اس میچ کو بک کرے بارد دوستو اگر میں بیٹنگ آکھ کے حوالے سے بتاؤں تو گروو بیگناکائر اس وقت فیوریٹ ہیں رومن رینز کے مقابلے میں میرا خواہ سے لاس کیم جو کوئی بھی سپرسٹار رومنز کے اتنے قریب آیا تھا وہ تھا ریکلار سپرسٹار ایج لیکن اس وقت گروو بیگناکائر اس سے بھی اوپر ہیں اور رومن رینز سے بھی ان کے چانسز جو ہیں رومن رینز کے بہت کم نہیں ہیں 49 آپ سمجھ لیں رومن رینز کے ہیں اور 51 جو ہیں وہ گروو بیگناکائر کے چانسز ہیں اس میچ کو جیتنے کے بارد دوستو جسے جسے اس فلیش آف پاسکل پریمیم لائے میں کے لیے اور ماچز کنفرم ہوگے اگلی ویڈیو جو ہے وہ گروو بیگناکائر اور رومن رینز کی کمپلیٹ ریوری کے اوپر ہوگی جہاں آپ ایک دیکھ پائیں گے کہ گروو بیگناکائر اور رومن رینز نے ابھی تک کتنے ابھی تک آپس میں ماچ لانے اور کس کے اوپر کس سپرسٹار کو ان دونوں سپرسٹار میں سے کس سپرسٹار کو ایک دوسرے کے اوپر ایڈوانکیج حاصل ہے ملتا ہوں آپ لوگوں سے اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی